مولا تو بڑا رحمان سلام علیکم ناظرین پالیسی میٹرز میں خوش آمدید ناظرین آٹھ محرم ہیں اور آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں بلکل سیکیورٹی ہی کی سیچوئیشن پر جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے چھ محرم کو اٹیک ہوا مجالس پر اور جلوسوں پر اور اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان میں وہ ذمہ داری بھی لی اس اٹیک کی اور یہ بھی کہا کہ ہم آنے والے دنوں میں اور بھی اٹیک کریں گے یہ حکومت نے اپنی طرف سے جو اقدامات اٹھا سکتی تھی ٹیلی فون سیل فونز بھی بند کرنے کا کہا ہے اور سکون کالج بند ہیں اور دفاتر بھی بند ہو رہے ہیں کہیں کہیں آرمی پھلایا ہے اور موٹر سائیکل جو سوار ہے ان کو بھی بنا کیا ہے کہ موٹر سائیکل کی سواری وغیرہ استعمال نہ کریں تو گو یہ کہ حکومت نے جو اس کی سمجھ آ رہی تھی اس نے حکومت نے کیا شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کیل پہ جس کو کہیں گے ایک شٹ ڈاؤن وہ ہوا نہیں پہلے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو محرم کی مجالس میں جا رہے ہیں جلوسوں میں جا رہے ہیں ان پر بھی شاید کوئی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اس سیکیورٹی کی صورتحال میں کیا یہ مجالس جلوس وغیرہ قائم ہونے چاہیے اور جو جاتے ہیں وہ کہیں گے قائم ہر صورت ہونے چاہیے لیکن بہرحال اس وقت آج کے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ حکومت خاص طور پر جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے نمائندوں سے ان کے منسٹر سے بات کریں گے آج پروگرام میں اور یہ بتانا چاہیں گے آپ کو کہ کیا صورتحال جو ہے اس سے حکومت اس سے دو چار جو ہے اور جو قوم دو چار ہے کیا حکومت کا رسپونس وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں یہ بھی کہا گیا چھ محرم کو کہ وی وی آئی پی سیکیورٹی بہت زبردست ہوتی ہے فرسٹ فیملی ہو چاہے زرداری صاحب کی فیملی ہو چاہے نواز شریف صاحب کی فیملی ہو ان کو بڑی سیکیورٹی ملتی ہے منسٹرز کو ملتی ہے تو بہرحال یہ تمام سوالات ہیں جن کو لے کر کے ہم آج پروگرام میں اپنے جو پینلس ہیں ان سے بات کریں گے ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ رانہ سناؤلہ صاحب موجود ہیں لاؤ منسٹر ہیں پنجاب کے شرجیل محمد صاحب ہے انفرمیشن منسٹر سندھ کے دورانی صاحب ہیں انٹیریر سیکیورٹری بلوچستان کے اور یہ ابھی میٹنگز کچھ ہو رہے ہیں ان سے نکلیں باہر آپ سب کا بہت شکریہ اللامہ آریف حسین واحدی صاحب ہیں سیکیورٹری جنرل شیعہ علماء کاؤنسل کے اور ناظرین ہم نے اپنے ساتھ ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ جو ملک کے نامور سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں اکرام سہگل صاحب ان کو بھی دعوت دی تاکہ یہ جو تمام سیکیورٹی کے انتظامات کی بات ہوگی وہ بھی اپنا اس پر ایک جائزہ دیں کہ کیا یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اگلے دو تین روز میں ملک میں سیکیورٹی کو مستنت کرنے کا تو بہت شکریہ آپ لوگ کا پروگرام میں آنے کا سب سے پہلے میں ران صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب آپ بتائیے ہمارے ویورز کو کہ کس طرح سے آپ ان کو تسلی دیں گے کہ آنے والے جو دن ہیں جو اس وقت پریٹ ہے آپ کو اس کے حوالے سے آپ نے انتظامات کیا کی ہیں دیکھیں اس میں میں یہ عرض کروں گا نصیم زورہ صاحبہ کہ یعنی انسانی کپیسٹی جو ہے اور حکومتی وسائل جو ہیں وہ یعنی ان کی ایک لیمٹ ہے لیکن آپ اور آپ کی وساست سے میں آہ تمام اپنے آہ سننے والوں کو کہ جو ممکن ہو سکتا تھا وہ ہم نے سب جو ہے وہ کیا ہے اور وہ سکورٹی پلین جو پچھلے سالوں میں جس کے اوپر عمل ہوا اور الحمدللہ پچھلے سالوں میں جو ہے وہ اشورہ محرم پنجاب میں کافی جو ہے وہ آہ یعنی پر امن گزرا اور کوئی اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا تو اس کو دوبارہ سے جائزہ لے کے تو اس کے اوپر جو بھی یعنی اقدامات ہو سکتے تھے جو امپروومنٹ ہو سکتی تھی وہ ساری کی ہے اور پھر ڈیوٹی کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ سنسٹائز کیا ہے جو آفیسرز ہیں جو آن گراؤنڈ جو موقع پہ جو آہ کام کرنے والی سپاہ ہے اس کو ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اپنے ڈیوٹی آرز میں جو ہے پوری مستدی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکے اور پھر یہ ایک پورا سیٹ اپ بنانے کے بعد پھر جو ہے وہ پریوشن لیول کے اوپر دوبارہ جو چھتیس اجلا ہے تو چھتیس ٹیم میں بنائی گئی ہے جن میں جو ہے وہ سینئر آفیسرز ہیں پولیس ڈیپارٹمنٹ کے علاوہ دوسرے سیول جو ایڈمیسٹیشن ڈیپارٹمنٹ کے بھی اب ان کے بھی ذمعے لگایا ہے کہ وہ یہ پوری جو یعنی سٹیٹیجی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو وہ ایک علیدہ سے جا کے جو ہے وہ چیک کریں پھر اس کے بعد ہر کیبلٹ میمبر کی ایک ایک ڈویئر میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور چیمیسٹر صاحب خود بھی ساری صورتحال کو جو ہے وہ لمح بلمح جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں باقی یہ موبائل فون کا اس مرتبہ جو ہے یہ ایک نئی چیز سامنے آئی کہ موبائل سم سے جو ہے یہ دھماکے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں تو وہ اب موبائل سروس بھی آپ کے علم میں ہے کہ تقریبا پورے ملک میں ہی جو ہے یہ بند ہو رہی ہے کیونکہ اگر آدھے ملک میں بند ہو اور آدھے میں نہ بھی بند ہو تو پھر بھی پورے میں بند ہونے والا ہی جو ہے وہ سلسلہ ہے وہ بھی بند ہو رہی ہے ڈبل سواری کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اور جو تھری ٹیئرز سا کے ہر مجلس اور جلوس کے گرد جو ہے وہ تین حسار ہوں گے کہ جن سے چیک ہو کے آدمی کو اندر جائے گا اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا اسے تھری سے فور کیا گیا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ یعنی دیکھا جا رہا ہے اور امپلیمنٹیشن کو جو ہے وہ پوری طرح سے تمام عوامی نمائندے جو ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے ازلا میں اپنے اپنے شہروں میں جو ہے وہ چیف مرسٹر صاحب نے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھیں آپ نے فوج بھی بنایا ہے پنجاب جو ہے وہ مدد کریں فوج جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو سنسٹیو ازلا ہیں وہاں پہ فوج اور رینجرز کو بلایا جاتا ہے لیکن انہوں نے جو معمول کی ڈیوٹی جس کا میں ذکر کروں اس میں انہوں نے حصہ نہیں لینا ہوتا انہوں نے وہاں پہ سٹے کرنا ہوتا ہے اور ایسی صورت میں کہ کوئی فساد ہو کوئی بلبا ہو جائے اچھا اگر کال پہ ہو اس میں جو ہے وہ آ کے مدد کرتے ہیں سیول انتظامیہ کی لیکن اس میں نسیم صاحبہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس مرتبہ جو اور اس سے پہلے بھی یہ جو تھریٹ ہے نا یہ کوئی سیاہ سنی فساد نہیں ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے جو ہے وہ نہیں نہیں میں اس پہ آؤں گی بعد میں اس میں رانہ صاحب ہمیں بالکل آپ سے اتفاق ہے کہ ہم نے تو نامی نہیں لیا شیعہ سنی کا ہم نے تو کہا کوئی جنہوں نے نام لے کے کہا ہے ہم آپ کو تھریٹن کر رہے ہیں تو ہم نے شیعہ سنی تو الحمدللہ اس ملک میں ایک یک چہتی ہے لیکن ایک جو خطر ہے اس پر ہم بات کریں شرجیل محمد صاحب آپ بتائیے گا آپ کراچی میں تو بہرحال نے دیکھا چھ محرم کو بھی بڑے حالات بگڑے تو آپ کی طرف سے جو انتظامات ہوئے ہیں یہ رانہ صاحب نے بہت سی ہمیں باتیں بتائیں کراچی میں جو سیکیورٹی پلان دیا گیا ہے لوگوں کو پاس بھی ہے اب اس میں کہا گیا ہے کہ خطرے کے وقت فون اس نمبر پہ کر دیں لیکن موبائل فونز وغیرہ آف ہیں تو تھوڑا سا یہ لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے رابطہ ہوگا کیا صورتحال بنے گی نظیم صاحب ایشو یہ ہے کہ موبائل فونز جو بند کیے گئے ہیں وہ کوئی خوشی سے بند نہیں کیے گئے اور ایمجنسی کی بات کی نہیں میں تو اس کی پریٹیسائز نہیں کر رہی میں تو آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بلکل ان کے آپس میں بلکل رابطہ ہے ہم نے عوام سے یہی عقیق کی ہے کہ ایک سیریس ٹریٹ ہے پورے ملک کو ٹریٹ اس طور پر جس طرح کراچی اور بلسان کی کچھ پارٹ ہیں تو اس میں ہمیں کچھ زیادہ سخصیہ کرنی پڑ رہی ہیں اور اسی لئے پولیس اور رینجرز نے اس وقت پر کافی کوشش اس طرح کی کی ہے کہ جو روپس ہیں دوسوں کے ان کو سیکیور کیا جائے اس پر فول پروف سسٹم کیا جائے اور ہماری اولین ترجی یہی ہے کہ ہم اس کو خیر خیر سے محرم کو بزار دیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو آپ نے چھے محرم کی بات کی تو اس میں اور اسے دو دن پہلے بھی کراچی میں ایک بلاسٹ ہوا تھا اس میں پولیس اور رینجرز ان امام بارگاہوں پر موجود تھیں جس کی وجہ سے وہ جو دہشت گرد تھے وہ اپنے سارگرد تک نہیں پہنچ سکے تو ہماری بلکل پوری کوشش یہی ہے کہ جو مجالس ہیں یا اس طرح کی جو ایریاز ہیں ان کو ہم لوگ سیکیور کریں یہ بتائیے کہ جو تھوڑی سی تفرید ہو رہی تھی کہ کارڈن تین نہیں بنے جو چھے تاریخ تھی اس وجہ سے اس طرح گرد پڑ ہوئی تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ کارڈن تین بنائے جارے ہیں مجالس اور جلوس کے اردگرد یہ بالکل اس کے لئے پوشش ہے کی گئی ہیں ایک ہم نے جائمز جو بھی موجود تھے شہر میں وی بی آی پی سیکیورٹی کے وہ سارے مانگوان لئے ہیں جو ہے جو بھی لے لئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سنفنگ ڈاگز ہیں اس کی بھی جو ہے ہم نے بندگس کیا ہے تو یہ آپ نے جو وی بی آی پی سیکیورٹی کی بات کی اس پر بہت تنقید ہوئی کہ بہت سے جو ہماری نوائن فورسمنٹ کے اور جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ وی بی آی پی کی سیکیورٹی میں لگ جاتے ہیں تو اب آپ یہ بتا رہے ہیں ناظرین کو کہ ان سے ہٹا کر گے سیکیورٹی ادھر لے کے آئی گئی ہے نہیں میں گراؤں کہ جو ہمارے پاس جیمرز تھے وہ جیمرز سارے جو ہیں وہ ہم نے وی بی سیکیورٹی سے ہٹا کر وہ جیمرز ہم نے محرم کے جلوسوں پر جو ہے وہاں پر رگا دی ہیں اچھا اور یہ یہ بتائیے کہ جو آپ کے کیابنٹ ہے اور ایم ای نیز ایم پی ایز وغیرہ ان کی کوئی خاص ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہیں کچھ تھوڑا سا بتائی کہ ان کا کوئی رول بنتا ہے سیکیورٹی میں آج وزیراللہ صاحب نے ایک فیسوس پارٹی کے منسٹرز کی ایک میٹنگ بلوائی ہے وزیراللہ اس میں اس میں تمام منسٹرز کی جو ہے ڈیوٹی لے اوپر چاکے اپنی سیکیورٹی کو دیکھیں گے اور جو عوام سے رابطے میں بھی رہیں گے اور جو ہماری مختلف منٹرین سیلز ہیں ایک چیف میسٹر ہاؤس میں ایک منٹرین سیلز بنائے گیا ہے دوسرا سی پیو جو آئی جی آفیس ہے وہاں پر منٹرین سیلز بنائے گیا ہے جس میں ایک کلوز سرکٹ کی آس اور مختلف طریقے سے منٹرین کی جائے گی اچھا اور جو مختلف علماء حضرات ہیں یا اور ادارے ہیں جو نیجی ادارے ہیں سیول سوسائٹی کے ہیں یا خاص طور پہ جو شیعہ علماء وغیرہ ہیں جو مجالس کا احتمام کر رہے ہیں ان سے کوئی آپ لوگوں کا کانسٹنٹ کانٹیکٹ ہے ان کا کیا اس میں رول بنتا ہے آپ نے مختلف علماء سے میٹنگ بھی کی ہے اس میں شیعہ علماء سے سنی علماء سے اور ہم نے سب سے یہی انتجا کی ہے کہ بڑا ہے مہربانی کہ ہمارے گورمنٹ کے ساتھ تابن بھی کریں اور اگر کوئی بھی یہ خدا نہ قصدہ کوئی نا خوش کے بار باطنہ ہوتا ہے تو اس موقع پر اپنے لوگوں کو تمام لوگوں کو پورا امن رینے کی ترقین کریں کیونکہ سارسیہ ناصر چاہتے ہیے ہیں کہ یہاں پہ کوئی انویسٹ ہو اور یہاں پہ لوگوں کو ڈسٹرپ کیا جائے اور لوگوں کے احتمالے ہیں تمام علماء کرام سے یہی ہے کہ بڑا ہے مہربانی اس پوزیشن میں حکومت کا ساتھ دیں جی صحیح کہہ رہے ہیں شب جیل میمن صاحب اور اچھا ہی بات ہے کہ وی آئی پی سے جائمز لے لیے ناظرین یہ یاد رہے ہمیں کہ جب یہ ملک بناتا ہمارا پاکستان بناتا تو قائد اعظم نے اس وقت کیا کہا تھا کہ یہ ملک کس کے لیے بنائے ہر پاکستانی کے لیے بنائے اور ہر پاکستانی کا جو تحفظ کرنا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آگے پھر جن میں حاضر ہوں گے تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا آپ آزاد ہیں آزاد رہے ہیں آپ لوگ اس بلک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت کاؤ مسجدوں یا مندروں میں بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو ناظرین آج ہم پروگرام کر رہے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کے حوالے سے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں سیکریٹری ایٹیریر بلوچستان کے ہیں اکبر دورانی صاحب ان سے اسلام علیکم دورانی صاحب بہر اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے آپ کے خیالے سے بس اللہ کا شکر دورانی صاحب آپ بتائیں بلوچستان کی خیریت کے حوالے سے بتائیں اگلے دو دن دن تو بہت خاص طور پر خطرناک ہیں خطرناک تو نہیں ہم کہنا چاہتے لیکن دھمکی بھی ملی ہے حالات بھی بلوچستان کے ایسے ہیں اور یہ جلوس بھی نکلیں کہ مجالس بھی ہوں گی اور ایزی ٹاکٹ بھی بن سکتے ہیں لوگ اس میں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بلوچستان میں اور خاص طور پر کوئٹا وغیرہ میں کیا آپ لوگ انہیں سٹیپس لیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیم جس طرح باقی صوبوں میں محرم کے سسٹم میں انتظامات کیے گئے ہیں اسی طرح کوئٹا میں بھی ہم نے فور پور سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں جہاں تک بات ہے کہ آپ نے جو افتدائی الفاظ میں استعمال کیے کہ جی بہت حالات خراب ہے ایسی بات نہیں ہے میڈیا پرسپشن ایک علیدہ چیز ہے اگر ایک چیز کو آپ سو مرتبہ دکھائیں گے تو لوگوں کے ذہن میں ہوگا شاید یہ سو مرتبہ چیزیں ہوئیں ایسی بات نہیں ہے دو ہزار چار سے لے کے ابھی تک دو ہزار بارہ تک کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا جو دس محرم یا نو محرم کے سسلے میں ہو حال بطہ علکت کی ایک ریلی پہ ہوا تھا جو دو ہزار دس کا ایک واقعہ تھا یہاں تک کانٹیجنسی پلان کی بات ہے تو وزیرا اللہ صاحب کی قیادت میں جب ہماری میٹنگ ہوئی اور اس میں باقعہ طور پہ کانٹیجنسی پلان جو اپروف کیا گیا اس میں تمام کے تمام جو روٹ ہے ہمارا وہ کیمروں سے کورڈ ہے جہاں سے جلوس نکلتے ہیں اور جہاں پہ اختتام ہوگا اور اس کے علاوہ ہم نے تین ٹیئر پہ بنائے ہیں جو پیالا ٹیئر ہے جو انر کارڈن ہے وہ پولیس کا ہوگا اور اس میں وہ جو عزدار ہیں ان کے اپنے رضاکار موجود ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ جو کارڈن ہے وہ ایف سی کا ہے جو فرنٹر کورڈ ہم نے لی ہے اور آرمی کو ہم نے سٹینڈ بائی پہ رکھا ہے ان کا ایک پورا برگیڈ ہے جو مختلف پائنٹ پہ ہے لیکن وہ سٹینڈ بائی پوزیشن پہ ہیں اس کو ہم یوز نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کنٹرول روم بنایا ہے جو سب سے پہلا کنٹرول روم مین ہے جو کیمروں کو کور کرتا ہے وہ سی سی پی آفس میں دوسرا کنٹرول روم ہمارا مینسپل سرویسز کے لیے ہے جو دیپٹی کمیشنر کے آفس میں موجود ہے اور کمیشنر آفس جو ہے وہ اور آل ڈیویجن کو دیکھ رہا ہے اور میرا جو ہوم ڈیپارٹمنٹ کا کنٹرول روم ہے اس کے میرے پورے صبح سے رابطہ ہے جن میں ٹوٹل ہمارے آرٹ ڈسٹکٹ میں یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہیں اور کوئٹا کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ نانٹی پرشنٹ جو ہے اس وقت بات کر رہا ہے میڈیا سو فیصد غلط ہو اور الحمدللہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہو اور صورتحال صحیح رہے لیکن یہ شاید زیادتی ہے کیونکہ کہنا کہ میڈیا ایگزاجریٹ کر رہا ہے بلوچستان کی صورتحال آپ سے بہتر کون جانتے ہیں بہرحال آپ کے پاس واپس آتے ہیں ناظرین ہم جاتے ہیں علامہ صاحب کے پاس ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ آپ نے سنا سیکیورٹی کے جو انتظامات ہو رہے ہیں آپ لوگ حکومت کے ساتھ تمام جو صوبے ہیں تو پورے ملک میں آپ رابطے میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دفعہ صورتحال مائے محرم میں ایسی ہے محرم سے پہلے ہی ہم نے حالات کو بانپ لیا تھا اور چھے نومبر کو ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائیم منرسٹ آف پاکستان اور وزیر داخل جناب رحمان ملک صاحب کو لیٹر لکھے تھے اور اس میں ہم نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا اور متوجہ کیا تھا کہ اس طفعہ محرم بے انتہا خطرناک آ رہا ہے اور پھر جو پورے ملک میں حالات تھے کراچی کے حالات یا کوئٹر کے حالات آئے روز دہشتگردی اور ہم دیکھ رہے تھے کوئی کنٹرول حکومتوں کا نہیں ہے اور انتظامیہ کا نہیں ہے پہلی محرم کو ہم نے ہمارے سینئر نیب صدر ہیں جناب سید وزارت حسین نقوی ایڈوکیٹ جو محرم کومیٹی کے سربراہ بھی ہیں انہوں نے اسلام آباد میں پریس کنفرنس کر کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا ہے کہ ہم سیکیورٹی سے مطمئن نہیں ہیں محرم کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور آزاداری کی سیکیورٹی کے حوالے سے اب فوج طلب کی جائے لوگ مطمئن نہیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال اور اب بھی صورتحال محرم شروع ہونے کے بعد مسلسل ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے کراچی میں واقعات ہوئے ہیں کوئٹہ میں ہوئے ہیں باقی مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں یہ جو راولپنڈی میں واقعہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں رانا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہر مجلس اور جلوس کے تین حصار ہیں میں مختلف علاقوں کے دوروں میں ہوں پورے پاکستان پہ ہماری نظر ہے پورے پنجاب پہ نظر ہے ہمیں وہ تین حصار کہیں نظر نہیں آتے جو راولپنڈی میں واقعہ ہوا ہے اتنی بڑی دہشتگردی اور اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے آئیس میں تو ہمارے آپ نے جوان سیکورٹی کے انتظامات کر رہے تھے اور وہ جس وقت آیا وہ دہشتگرد تو ہمارے جوان وہ اس کی تلاشی نہیں لے رہ گئے بیچارے نہتھے جوان جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ بھاگا اور ہمارا ایک جوان اس کے پیچھے بھاگا اور اسے جا کر پکڑا تو اس نے فوراں بم بلاسٹ کر دیا اور وہ ہمارے اس جوان کے بھی عزیز کے ٹکڑے اڑ گئے تو صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ تہائی ناقص صورتحال ہے باتوں کی حد تک تو بڑی باتیں ہوتی ہیں میں سب کا احترام کرتا ہوں لیکن صورتحال یہ ہے کہ باتیں اس طرح ہو رہی ہیں لیکن ہمارے لوگ مطمئن نہیں ہیں ازادار مطمئن نہیں ہیں ہم نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ خود سیکورٹی کے انتظامات سبان لے ازاداری کی صورتحال یہ ہے کہ مراسم ہر جگہ خطرات موجود ہیں سیکورٹی کے ناقص انتظامات ہیں امن کومیٹی کی میٹنگیں ہمارے پورے پاکستان میں ہمارے لوگ شریک ہوئے ہیں امن کومیٹی کی میٹنگوں میں امن کومیٹی میں ان لوگ کو بلائے جاتا ہے جو حکومت کے من پسند ہوتے ہیں آ کر چند مخصوص قسم کی تغاریت کی جاتی ہیں اور ڈوٹل بورا کیا جاتا ہے علامہ صاحب جی علامہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں دیکھیں کس کو امن کومیٹی میں بلائے جاتا ہے وہ اب اس پہ ہم کیا بحث کریں بہرحال جو آپ نے دو تین سوالات اٹھائیں میں رانہ صاحب سے بات کروں اس پر لیکن یہ بتائیے آپ کہ یہ تو آپ مانیں گے کہ جب لاکھوں لوگ باہر نکلیں لاکھوں نکلیں اور جلوسوں میں نکلیں مجالس میں تو صورتحال تو رسکی ہوتی ہے یعنی کہ خطرہ ہوتا ہے تو جب ایک بات تیہ ہو گئی کہ نکلیں گے حضرات مجالس میں بھی جائیں گے خواتین بچے بوڑے سب جائیں گے اور جلوس میں بھی جائیں گے تو تھوڑا سا یہ ضرور صحیح بات ہے کہ حکومت کو انتظامات بڑے کرنے چاہیے پختہ اور ہم رانہ صاحب سے بات کریں گے اور ہم ایسا تکرام سیکل صاحب ہیں سیکیورٹی ایکسپارٹ ان سے پوچھیں گے کہ حکومت کو اور کیا کرنا چاہیے لیکن میں یہ چاہوں گی تھوڑا سا کہ آپ یہ بھی دیکھ لی جائے گا اور آپ اس پر کچھ فرمائیے کہ کچھ ذمہ داری ان کو بھی لینی ہے جو باہر نکل رہے ہیں یقیناً یہ ایمان کا مذہب کا حصہ ہے سب کا حصہ ہے لیکن خطرہ تو ہے نا جی ایک زیادہ خطرے کی صورت بنتی ہے جب لاکھوں لوگ نکلتے ہیں تو ہم اس کو بھی اس کا بھی احساس کر لیں اس پر آپ کیا فرمائیں گے جی بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً خطرات ہیں بہت بڑا رسک ہے لیکن اس ملک کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ملک سیکورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے یہاں فلاہی اسٹیٹ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی تسلسل کے ساتھ اور یہ جو مراسم عزاداری ہیں یہ کوئی آج تو نہیں شروع ہوئے بیس سال سے یہ صدیوں سے یہ مراسم عزاداری شروع ہیں بڑے پرامن ہوتے تھے بڑی محبت کی فضا ہوتی تھی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی صورتحال سیکورٹی کے حوالے سے ایسی بنا دی گئی ہے کہ اس ملک میں کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہی نہیں ہے اور پھر یہاں میں ایک مالکت ساتھ ارز کروں گا کہ کیا وجہ ہے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ محرم آ جاتا ہے آہ تو محرم میں میٹنگیں بھی شروع ہو جاتی ہیں محرم میں زبان بندیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں باقی پورا سال نامن کومیٹیوں کی میٹنگ ہوتی ہے نہ جناب ان لوگوں کو لگام دی جاتی ہے جو فرقہ ورانہ زبان استعمال کرتے ہیں جی علامہ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ تو دیکھیں وہ بات بلکل ٹھیک ہے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ حالات کیوں بگڑے کہاں پہنچے لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخر داتا دربار بھی تھا اس پہ کبھی حملہ نہیں ہوا سو سالوں سے ہے تو ملک حالات تو بگڑے حالات یہ نہیں کہ محرم کے لیے بگڑے ہیں حالات ویسے بگڑ گئے ہیں دہشتگردی کی وبائے لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں جو کرنا ہے ہم نے جی بات تو ٹھیک ہے علامہ صاحب کے صورتحال سنگین ہے بہرحال حکومت اب ہم بیک رہے ہیں وہ کہہ رہی ہم کوشش کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں ناظرین یہ بات درست ہے کہ اس وقت مذہب کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے میرا خال ہے کہ جو پریزنٹ ذرداری فرماتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی کسی کو مذہب کو ہائی جیک نہیں کرنے دیں گے کسی کو تھکے دار نہیں بنانے دیں گے مذہب یک جہتی پیدا کرتا ہے نفرتیں پیدا نہیں کرتا بے شک بہرحال اس وقت ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے خدمے حاضر ہوتے ہیں تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان we cannot and will not allow اسلام to be hijacked we will fight for our values we will fight for the spirit of the great religion the holy prophet peace be upon him gave to us بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے welcome back ناظرین آج ہم پروگرام کر رہے ہیں سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں اس کے حوالے سے رانا صاحب یہ سننا آپ نے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ابھی چھ محرم کو ہوا انہوں نے کہا آپ کورڈنز کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو کورڈنز کئی نظر نہیں آرہے تو آپ تھوڑا سا فرما دیجئے گا کیونکہ یہ آگ دو تین دنوں میں یہ شکایات بڑھیں گی تو آپ بتائیے کہ یہ مولانا صاحب علامہ صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ کورڈن ہے ہی نہیں دیکھیں میں علامہ صاحب کی بات کو جو ہے وہ میں اس کو رد نہیں کرتا لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے یہ سپیسیفیکشن جو ہے یہ باقاعدہ نہ صرف گورنمنٹ نیول کے اوپر فیصلہ ہوا ہے بلکہ یہ مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مطابق ان چیزوں کو جو ہے وہ پورا کریں اگر کسی جگہ پہ ایمپلیمنٹیشن کا ایشو ہے تو میں علامہ صاحب کی بات کی ترتید کے بغیر میں ان سے یہ ارز کروں گا کہ یہ اپنے تمام ازاداروں کو آپ ان کے جو تمام یعنی لوکل لیول کے اوپر کسی مجلس کے کسی جنوز کے جو ان چارج ہیں یا ان کے جو ذمہ داران ہیں یہ ان سے کہیں کہ وہ براہ راست جو ہے وہ یعنی بقیدہ نمبر جو ہیں وہ دسپلی جو ہے وہ کر دیے گئے آج بھی اخبارات میں اور کل بھی ہوں گے تو وہ ان کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اطلاع کریں لوکل لیول پہ جو سی پی او آر پی او جو ذمہ داران ہے ڈی سی او ہے کمیشنر ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں بھی اور سی ایم آفیس میں جو ایک ہم نے سیل کیا ہوا ہے تو ہمارے نمبر جو ہیں وہ اخبارات میں ہر جگہ بھی ڈسپلی ہیں وہ ہمیں براہ راست اس جگہ کا جو ہے وہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ اس قسم کی ایمپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے کوئی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کی جا رہی دوسرا جو انہوں نے بات کی جو راولپنی میں واقع ہوا تو جو انہوں نے فرمایا بلکل درست ہے کہ اس یعنی اس خودکش حمل آور کو وہاں پہ چیک کیا گیا اس یعنی اس کوٹی چیک پوائنٹ کے اوپر حسار کے اوپر اور جب وہ چیکنگ کی وجہ سے بھاگا تو پھر اس کے بعد دماکہ کیا اور اس میں چھے پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں اور باقی جہاں تک انہوں نے میٹنز کی بات کی ہے جو انہوں نے میٹنز کی بات کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ پورا سال بار شیعہ علماء سے بھی اور دوسرے مسال علماء سے بھی رابطہ رکھا ہے اور چیم منسٹر صاحب نے جو میٹنگ کی ان میں ان کے مسئلک انتہائی مطبر نام وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کی رہنمائی میں رانہ صاحب یہ علامہ صاحب نے کہا کہ وہاں کوئی تہینی سیکیورٹی اور ہمارے اپنے بچے نے خود کچھ بمبار تھا اس کو پکڑ لیکن بارال ناظرین یہ ضرور کہتے چلیں گے کہ ہم آفرین ہیں ان پولیس والوں پر ان رزاکار پر ان لوگوں پر جو ایف سی کے لوگ ہیں جو ہمارے سیکیورٹی کے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ان جلوسوں پر پہرہ دیتے ہیں جو ساتھ چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ اپنی زندگی پر کھیل کر یہ اپنی جیوٹی ادا کر رہے ہیں لیکن بہرحال خطرہ پھر آپ سے پوچھیں کہ یہ صورت حال سب آپ کے سامنے حکومتیں جو مختلف پروونسز کی بات کی ہے خیبر پختون خواہ میں بھی ہم جائیں گے تھوڑا سا آپ سے سن لیں کہ آپ کا تجزیہ آپ کیا کہ جو ممکن ہے وہ کیا جا رہے ہیں دیکھے میں نے بڑا غور سنا ہے رانہ چاہنہ ساب سرجی ممکن کی بات عجران ساب کی بات جو یہ جو پوینشن ڈیول پر لائن آرڈر کی ہوتا ہے یہ پوینشن سکت ہوتا ہے اور ان کے پاس سبیلیٹی ہے ان کے پاس پیتنشل ہے اور اس میں کوئی شکت نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری یہ نفانی کی پوشش تھا اور میں اس میں کوئی نہیں دیتا دیکھیں دیفر لوگوں نے بتایا میری کنٹرول میں جا رہے میں میں وہ چیئے سب میں اپنی اپنی ذمہ داری پوشش کی کی ایک بلتے نا ان کا رسپانسپلیٹی ہے اور رسپانسپلیٹی پورا دار لیکن دیکھیں دہشتگردی جو ہے یہ انیشیٹیو جو ہوتا ہے وہ دہشتگرد کی پاس ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کھ پوشش کرسکتے ہیں اس کے لئے پھر بلتے ہیں کہ شکرن کی بازی ہوتی ہو دیکھتا ہے کہ یہاں پر پولیس زیادہ ہے یہاں پر سکروریٹی زیادہ ہے یہاں پر کوشش کرسکتے ہیں یا یہاں مجھے زیادہ مجھے زیادہ مجھے سکتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے ان تینوں سے میں نے کسی سے نہیں سنا کہ آپ نے پرویکٹیبلی کیا کیا گیشت گردے کو پکڑنے کی بہر بیفور وہ آئے اپنے بھون کو لے کے باہر آپ نے کیا 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 آپ نے لوکل فورس کیا کیا ہر جگہ ہر لان آرڈر فورس کے ساتھ انتی کرر سورس بھرور ہے ان کے پاس انجاب میں بھی ہے ان کے پاس سنگ میں بھی ہے اور میں بھی پلکستان میں بہ اور میں بولتا ہوں کہ انہوں نے کافی سی کام کیا لیکن ان کے پاس انشن لکی بیلیٹی نہیں ہے جی ہونی سوچیں کہ کاؤنٹر تیرزم فورس بناتے نہیں اور یہ لے کے بیٹھ رہے کی پروین سب جب نارکاوٹکس کی بات نیتی تیرزم نیتی نارکاوٹکس اکرام صاحب آپ کی بات سو فی سر ٹھیک ہے نہیں آپ کی بات سو فی سر ٹھیک ہے اس کی لیے آپ میں ضروری ہے بات شہی فرما رہے ہیں ہم نے مرسائی میں بند کر دی ہیں یہ سب ری سو ناکام ہے ریمان ملک ساب بات بات کرتے ہیں ریمان ملک ساب گران سٹین گوٹ کرتے ہیں اور کہانیاں بہت 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 ہے جو ان کو سپورٹ کرے اور پروینشل لیول پر کاؤ ٹھیک کر رہے ہیں یہ آپ برادر پولیسی کی بات کر رہے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ محرم کے حوالے سے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا خیال میں جو آپ تنقید کر رہے ہیں اب ایک تو شرجیر محمد صاحب سے میں کہوں گی تھوڑا سا اس پر کچھ بات کریں لیکن وہ تنقید آپ کی بہت لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ کانٹر ٹیررزم لیکن ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ محرم کے حوالے سے جو یہ کوشش ہیں اس کانٹر ٹیررزم پولیسی کے نہ ہوتے ہوئے جو کوشش یہ کر رہے ہیں کیا یہ کافی ہیں محرم میں ایکٹیب نہیں ہوئے یہ اگر آپ دیکھیں گے جو دیشنگردی کے لیے تیشنگردی کے خلاف جو بھی ایک کام اگرم نے اٹھائے ہیں اس میں ابھی کی بات نہیں مختلف اوقات پر مختلف انٹیلیجنس نے مختلف لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن سے بارودی مواد بھی ملا جن سے خود کش چیکٹ بھی ملے تو جب بھی ہمیں انٹیلیجنس کو کوئی انفرمیشن ہوتی ہے پولیس اور جیتیوی فورس میں مقربائی کرتی ہیں ایک اور بات میں کہنا چلوں گا کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوری پاکستان اب یہ بات ایک حقیقت ہے اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ یہاں پہ سوچی سمجھی سازش کے تحت لوگوں کو لڑوانے کے لیے یہاں پہ کام کیے جاتے ہیں اور کچھ اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انریسٹ ہو اور انریسٹ کرنے کے لیے شرجیل صاحب حکومت کا کام ہے کہ کون سے گروہ ہیں جو اس وقت پر آ کر خاص طور پر فتنہ کرتے ہیں اور جو یہ قتل و غارت کرتے ہیں تو ان گروہ کے ساتھ کیا کوئی سٹیپ لیے گئے ان کے حوالے پکڑ دھکڑ کوئی ہوئی میرا خیال یہ سوال ہے اگر میری بات کم پی سمجھ سوال کی بات یہ ہے کہ ساتھ تا جب ہم دیت کی نماز پڑھنے جاتے ہیں بارہ رف لیول کا جلوس ہو وہاں پہ چاہتے ہی ہیں کہ مذہبی تفرقہ پیدا ہو وہ ایکٹیب ہو جاتے ہیں یہ ہی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو لڑائی چل رہی ہے وہ مائنڈ سیٹ کے دوسری بات یہ ہے کہ کوشش ہماری ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ان جرشت گردوں کے نیٹ کی وساطت سے بتائیں کہ ان کو حوصلہ دے اور ان کو بتائیں کہ کیا وہ کرسکتے ہیں کدھر ان کو جانا چاہیے آپ لوگ کیا اقدامات اٹھائے ناظرین سیکیورٹی میں بہرحال مختلف اداروں کا حول ہوتا ہے اور فوج کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنل سیکیورٹی میں بڑھتا ہوا رول جو دہشت گردی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس حوالے سے جل کیانی نے بھی یوم آزادی کی تقریر کی اس میں اس بات کی نشان دہی کی کہ دہشت گردی کتنا سنگین مسئلہ پاکستان کے لئے اس پوائم پہ ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی اگر میں اپنی ناکس اور نامکمل رائک ہر کسی پر مسلط کرنے کے لیے بندوق کا سہارا لیتا ہوں تو وہ جیشت گردی ہے ناظرین ناظرین بات ہو رہی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جو مختلف حکومتیں ہیں صوبائی حکومتیں انہوں نے کیا ہے محرم کے حوالے سے اگلے جو دو تین دن ہیں جو بہت اہم ہے سیکیورٹی کے حوالے سے چیلنج بہت بڑا ہے کہ حالات کہیں بہت ہی زیادہ بگرے ہو ہیں تو اکبر صاحب آپ بتائیے کہ آپ فرمارے تھے کہ بلوچستان کی صورتحال پر ابھی جو آپ نے بتایا ناظرین کو یہ تو بڑی تسلی بخش آپ نے کہا تین کوڈن ہے آپ نے کہا کہ سی پی ایل سی کے لوکل جو منتظمین ہے یہ مجالس بڑا کہ ان سے بھی آپ کا رابطہ ہے کس طرح کی انسٹرکشن دی گئی ہیں کیا عام لوگوں کے لئے عام شہریوں کے لئے اور یہ میں سب سب پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ نے عام شہریوں کو کوئی انسٹرکشن دی ہے کوئی لیولز پہ تھی کہ ہم عام کو کس طرح ان کے اندر احساس محرومی کو ختم کرے اور الحمدللہ جب ہم گئے تو ہم نے تمام جو یہاں کی شیعہ کانفرنس ہے اور ان کے جو علماء ہیں اور اپنے دوسرے سیکٹرین علماء ہیں یقین کیجئے کہ کوئیٹہ میں کبھی بھی یہ سیکٹرین حوالے سے کبھی کوئی باہو نہیں ہوئی ہے اور ہمیشہ یہ لوگ پرومن رہے ہیں کیا بات کریں بھائی دورانی صاحب آپ اور میں اسی کوئیٹہ کی بات کر رہے ہیں میں اسی پیار ہوں دشتگردی ہم کیا بڑی تحمد لگا دی لوگ تو کہتے میڈیا کور ہی نہیں کرتا میڈیا ایگزاجریٹ کرتا ہے تو تھوڑی خدارہ جو حقیقت ہے اس پر رہتے ہوئے فرمائیے گا جی جی بلکل میں حقیقت میں صرف آپ کو یہ پائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں آپ سیکٹرین کی بات کرتے ہے یہ میری اس بات کو ہمیشہ سیکنڈ کریں گے ہوتے ہیں قتلوں قارض کے تو اب ہی بتائی گا آپ کو میں بتاتا ہی اگلے دو تین دن کے حالے دیکھئے ہمارے سیکیورٹی گیٹس وہاں لگے ہوئے ہر امام بارگاہ کے آگے وہ ہماری جو پولیس ہے وہ وہ خود ہی سرچ کرتے ہیں جو دیئے گئے سرکاری طور پر سنفک ڈاک کم پہلے چلاتے جب بھی روٹ ہوتا ہے سنفک ڈاک کم موو کریں گے اس کو محرم کی جلوس میں سمنٹ کے بلوک میں رکھا تھا یہ تمام روڈ جو ہمارا شہر کے بیچ میں جاتا ہے تمام دکانے بند ہیں ان کے اوپر سیکیورٹی کے گارز لگے ہوئے یہاں تک بہت شکریہ اکرام صاحب ہم اسے پہلے کے پروگرام ختم کرے مجھے بتائیے کہ آپ کچھ ناظرین کو بتانا چاہیں گے بحیثیت ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ کے صورتحال کے حوالے سے کوئی ایڈوائیس آپ دینا چاہیں گے جنرل پبلک کے پر بھی رسپونس بیٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی شک کرتے ہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں جو معمول کے مطابق رہا ہے جو مشکوک رہا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے وہ ضرور لوگ بتائیں کیونکہ جب تک وہ اپنی انپورٹ نہیں دیں گے لائن پوز 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 محدود وہ پوٹنشل ہوتا ہے وہ تو پوز پوز سکتے ہیں اور یہ ضرور جب تک وہ خود سامنے نہیں آئیں جو بتائیں کیونکہ جنب پوز آکھ ہمیں یہاں شک ہے یہاں یہاں سے در ہے یہاں سے خوف ہے یہاں سے خطرہ ہے تک تک وہ بات نہیں ہوگی یہ ان کے ضدواری ہے رانہ صاحب اس سے پہلے کہ پروگرام ختم کریں آپ سے ہم یہی سوال کریں گے آخری کے آپ نے سنا کہ علامہ صاحب کسی حوالے سے تو ہم نے یہ سنا کہ علامہ صاحب شکاہت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو کوڈینیشن ہے سپورٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کچھ اور اقدامات اٹھائیں گے کیونکہ بار بار یہی ہم کہیں گے بڑے حساس دن آگے تین جو دن آنے والے تین چار دن تو اس پر آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے بتائیے گا ناظرین کو ہمارے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ہتم کریں دیکھیں ایک تو میں یہ ارز کروں گا کہ علامہ صاحب نے جو کوڈینیشن میں کوئی اور زیادہ بہتری کی بات کی ہے ایمپلیمنٹیشن میں کوئی کتاہی ہے تو ان کے جو ذمہ داران ہے وہ بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ اس کمزوری کو دور کیا جا سکے اور یہ جو بھی تجاویز اس سسٹیم میں ان کے پاس ہیں ہم ان سے خود رابطہ کر تو یہ ہمیں بتائیں ہم ان کے اوپر عمل کرنے کو جتنے بھی خود کچھ دماکے ہوئے ہیں ان میں جتنے بھی خود کچھ بمبار کے جن کے باڈی پارٹس ملے ہیں ان کے دی ای ای ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کا تلق جو ہے وہ وزیرستان سے ہے وزیرستان میں سیف ہیونز ہیں وہاں پہ کیمپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹریننگز ہو رہی ہیں وہاں سے لوگوں کو پلیننگ کر بھیجا جا رہا ہے تو اب بات یہ ہے کہ جو آپ رانہ صاحب مجھے یہ کہنے دیں کہ جب آپ پرشن کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ سیاست آڑے آ جاتی اور آپ لوگ سیاست کے نام پر کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں آپ پرشن ہو نہ بہرحال نہیں دیکھیں نسیم زیرا صاحب آپ پرشن کی کیا ضرورت ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے وہاں پہ پاکستان کی رٹ بحال کی جائے آرمی وہاں پہ مجود ہے وہاں پہ نہیں چلنے چاہی رہی کہ اچھی بات ہے یہ بری رٹ بھی تو ریکھے نا کوئی اقدامات لے کے رٹ بحال ہوتی ہے تو اقدامات تو فوج آرنی کر رہی ہے لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ثابت ہو رہے یہ صحیح بات ہے اور لمبی ڈیبیٹ ہے بہرحال آپ شکریہ آنے کا رانہ صاحب آپ نے وقت نکالا اکرام صاحب آپ بہت چکریہ علامہ صاحب آپ بہت چکریہ دورائن صاحب آپ کوئیٹا میں بہت چکریہ اور ہم یہ کہتے چلیں کہ کوئیٹا کو اسی نظر سے دیکھیں جس نظر سے عوام دیکھ رہی اور جس نظر سے عوام سہری ہے کوئیٹا کی صورتحال بہرحال یہ آپ نے سب گفتگو سنی ہم چاہتے دیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات ہو رہے ہیں اور حکومتیں جو ہیں صوبائی ان کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے اور کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں امید ہم کرتے ہیں کہ انتظامات اور بھی بہتر ہوں اور بہرحال ذمہ داری کچھ شہریوں کی بھی ہے جو ان جلوسوں میں مجالس میں جائیں گے خاص خیال رکھیں اپنا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ وقت خیریت سے گزر جائے گلے تو تین دن جو ہیں خاص طور پہ بہرحال پاکستان کا ہر دن خیریت سے گزرے ہر جان بچی رہے دہشت گردی سے اور خدا کریں جو قبلہ کا ایک پیغام ہے جو پیغام ہے ایک حمد کا پیغام ہے اصول پہ کھڑے ہونے کا پیغام ہے ایک یقجہتی کا پیغام ہے اور ایک اسلام کا جو جز ہے جو اس کی روح ہے جو انسانیت کو پرانچڑھاتی ہے اس روح پر ہم گامزن رہیں اس راستے پر ہم گامزن رہیں ہماری طرف سے آج اتنا ہی خدا حافظ شکریہ پاکستان زندہ